کیسے ہیں دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہسٹری آف سائیکالوجی اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس کی ہسٹری کیسے ایوال ہو رہی ہے اس میں مختلف جو سائیکالوجی کی ڈیفینیشنز ہیں وہ کس طرح سے وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی رہیں اور مختلف جو فاؤنڈرز تھے ایکسپوننٹس تھے انہوں نے سائیکالوجی کی ڈیولپمنٹ میں اپنا کیا کردار ادا کیا سب سے پہلے چلتے ہیں ہم انشینٹ گریکس کی طرف جو گریکس تھے انہوں نے مائنڈ اور بیہیوئر کو ڈسکس کرنا شروع کیا اس کے بعد اس میں اصل ڈیولپمنٹ تب ہوتی ہے سترویں صدی میں جب رہنے ڈسکریٹ ڈیولزم کا فلسفہ پیش کرتے ہیں اس فلسفے سے سائیکالوجی امرج ہونا شروع ہوتی ہے یعنی ڈیولزم مائنڈ اور باڈی کو وہ دو الہدہ الہدہ انٹیٹیز تصور کرتا ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو انیسویں صدی میں اس کو باقاعدہ ایک سبجیکٹ اور الہدہ ڈسپلن کے طور پر جرمنی میں سٹارٹ کیا جاتا ہے اور اس کے جو فاؤنڈر ہیں وہ ہیں ویلہیم وونٹ جو پہلی سائیکالوجی کی لیبارٹری سائیکالوجی کا ایک کلینک بناتے ہیں جرمنی کے شہر لپزنگ میں اٹھارہ سو اناسی میں لپزنگ کے اندر ہی اس کا سٹوڈنٹ ہے ٹیچنر یعنی ویلہیم وونٹ کا جو سٹوڈنٹ ہے ٹیچنر وہ سٹرکچرلزم سب سے پہلے سٹرکچرلزم کی طرف وہ کہتا ہے کہ ہمارا جو کانشیس ہے وہ ہمارے ایمیجز ہماری فیلنگز سینسیشن اور مختلف وہ سٹرکچرز پیش کرتا ہے کہ ہم کیسے سوچتے ہیں ہمارے سوچ بیچار کرنے کا جو طریقہ ہے یا جو ہمارا شعور ہے اس کا سٹرکچر کیا ہے تو اس طرح سے جو سٹرکچرلزم سکول آف تھوٹ ہے وہ ایمرش ہوتا ہے ویلیم جیمز ہیں وہ ایمفیسز دیتے ہیں کہ جو کانشیس ہے ہمارا جو شعور ہے اس کو ہم سٹرکچرز میں توڑنے کی بجائے ہم اس کے فنکشنز کے اوپر غور کریں کہ کوئی آدمی کوئی جو زندہ چیز ہے وہ کس لیے کوئی کام کرتی ہے تو اس لیے اس نے فنکشنز کو زور دیا اور یہ متاثر تھا دارون کی ایولوشن تھیری پہ اب آتے ہیں بیسویں صدی کے اوائل میں جب سیگمنٹ فرائیڈ نے سائیکو انیلیسز پیش کیا اس نے پرسنیلٹی تھیریز پیش کی اور سائیکی کا سٹرکچر بیان کیا اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں کے اندر توڑا اور اس نے انکانشیس مائنڈ کا کونسپٹ دیا تو سیگمنٹ فرائیڈ نے سائیکولوجی کے اندر ایک ریولوشن برپا کر دیا اس کے بعد جو اگلا سکول آف تھوٹ ہے وہ بھی بیسویں صدی کے شروع میں بیہیویوریزم سٹارٹ ہوتا ہے یعنی جے بی وارسن ہے وہاں بی ایف سکینر ہیں یہ لوگ ایک مومنٹ سٹارٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کونشیس سب کونشیس انکانشیس کو ہم نہیں دیکھ سکتے تو ہم بیہیویور کو کہ کوئی جو جاندار ہیں یا جو انسان ہیں وہ کوئی کام کیوں کرتے ہیں وہ کسی مقصد یعنی اس کے اوپر کوئی سٹیمولس ہوتا ہے اس کے بدلے وہ ریسوانس دیتے ہیں جو ابزرویبل اس کے ایکشنز ہیں ہم جن کو دیکھ سکتے ہیں جن کو ہم میئر کر سکتے ہیں ان کو ڈسکس کرنا شروع کیا بیہیویوریزم سکول اف تھوڈ نے پھر دور شروع ہوتا ہے انیس سو پچاس سے ساٹھ تک کاغنیٹیو ریولوشن کا یعنی کاغنیٹیوزم کے جو منٹل پروسیسز ہیں وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں اس کے اندر جو ملر ہے یا بینجمن بلومز ہے وہ منٹل پروسیسز پرسیپشن اور ان کو ڈسکس کرنا شروع کرتے ہیں اور اس طرح سے کاغنیٹیو سکول اف تھوڈ شروع ہوتا ہے اب ہم آگے چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بائیولوجیکل جو سائیکالوجی ہے وہ ایمرج ہوتی ہے اور اس میں دیکھتے ہیں کہ جو بیہیویر ہے اس کے اوپر بائیولوجی کا کیا اثر ہے نیورو سائنسز کا ایمرج ہوتا ہے اور ایک پرومینٹ فیلڈ بنتی ہے سائیکالوجی کے ڈسپلن میں پھر چند ایک جو سپیشلائزڈ فیلڈ ہیں ان میں کلینیکل سائیکالوجی ہے ڈیولپمنٹل سائیکالوجی ہے سوشل سائیکالوجی اور بہت ساری برانچز اب تک فی زمانہ وجود میں آ چکی ہیں تو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ کس طرح سے یہ ایمرج ہوئی سب سے پہلے اس کو سٹڈی آف سول کہا گیا اس کے بعد اس کو کہا گیا کہ یہ سٹڈی آف کانشیسنیس ہے پھر جو جدید ہے وہ ہے جو انسان کے بیہیوئر اور اس کے جو منٹل پروسیسز ہیں اس کو سائیکالوجی کی جدید ڈیفینیشن میں انکلوڈ کیا گیا آج جس سائیکالوجی کو ہم پڑھتے ہیں یہ کوئی بہت پرانا سبجیکٹ نہیں ہے بلکہ یہ سوٹ ڈیر سو سال پہلے سٹارٹ ہونے والا ایک سبجیکٹ ہے جو ایک بہت بڑی سائنس بن چکا ہے امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا تینکیو بیر مچ